السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المتقین اللہم صلی وسلم و بارک علی عبدک و رسولک محمد و علیہ و اصحاب اجمعین و علی من طبیعہم بی احسان لا یومدین اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا چنانچہ آپ نے اپنے بیاسد کا مصد بیان کرتے ہوئے فرمایا مسند احمد کی روایت میں آیا یہ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے آئے تھے اور اللہ نے آپ کے اخلاق کے خود گواہی دیتے ہوئے کہا موزد حاضرین حضرات الخواتین اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اسلام نے بڑوں کے حقوق بتائے اور ان کے ساتھ عدد کا معاملہ کرنے کا حکم دیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں جو چھوٹوں پر شفقت و رحمت نہ کرے چھوٹوں کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ نہ کرے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور اسی طریقے سے جو عالم کا حق نہ دے جو عالم کو نہ پہچانے چنانچہ اس حدیث میں ابن بطل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں تین باتوں کا جو ہے پتہ دیتی ہے پہلا پتہ اس بات کا دیتی ہے کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا رحمت کا شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدین گلیوں میں جب بچوں پر سے گزرتے آنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ربی ہم کو سلام کیا کرتے تھے بڑوں کے ساتھ بھی ہمیں توقیر کے ساتھ اور اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے ان کے حقوق کو ادا کرنے کے مکمت طور پر کوشش کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں میرے ہاتھ میں جو بسواق ہے سب سے بڑے آدمی کو دوں تو بڑوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تو ابو بکر اپنے ہاتھ میں اپنے باپ کو اٹھا لائے آپ نے ابو بکر سے ابو بکر میں ان سے ملنے کے لئے خود وہاں جاتا اپنے باپ کو اٹھا کر کیوں تکلیف اٹھائے تو بڑوں کی توقیر کرنا اور بڑوں کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آنا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا بڑوں کو کیسے پکارنا کسال قاب سے پکرنا وہ بھی معلوم نہیں ہے لہذا آج کل ہماری گھروں میں ہم دیکھتے ہیں دادا کا نانا کا دادی کا نانی کا طے باہ کا کوئی احترامی نہیں ہے نانی کو بھی لات مر رہے ہیں دادی کو بھی لات مر رہے ہیں دادہ کو بھی دادی کو بھی ایسا ہو رہا ہے یہاں سے نہیں ہونا چاہیے بڑے لوگوں کی کچھ حقوق ہیں ان کے ساتھ رہنے میں ہمیں آداب کا خیال کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے جس مجلس میں وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو جو ہے ہمیں عزت دینا چاہیے تو یہ کوئی جز باٹنا ہو تو آپ بڑے عادی عمر کے جو آدمی سے شروع کریں اور اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے مشوروں اور تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے امان ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان خسم کے لوگ ہوتے ہیں گرمہ گرمی خون رہتا ہے تو ہمیں اتنا فیصلے کر لیتے ہیں نہیں اگر آپ کے گھر میں دادا ہے نانا ہے دادی ہے نانی ہے مردوں میں سے عورتوں میں سے جو بھی بڑی قسم کے ہیں ان کے بعد جو سفید ہوئے ہیں اللہ کے بعد ان کا بہت بڑا مقام ہے لہذا ہمیں ان کے تجربے سے اور ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طریقے سے جب بڑے لوگوں کے سامنے بڑھتے ہیں تو ہمیں عدب کا قیال بھی کرنا چاہیے یہ بھی بڑی اہم تیر ہے ابن مطلح رحیم اللہ الاداب الشرعیہ میں کہتے ہیں اسلامی تعلیمات میں ایک عدب یہ بھی ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے ساتھ جب بڑھے تو عدب سے بڑھے جائے کیسے بڑھنا چاہیے ان کی طرف پیر نہیں کرنا ان کے سامنے بڑھ کر پیر نہیں حلانا ان کے بعد گفتگودے غور سے سننا ان کے سامنے بڑھ کر واج نہیں دیکھنا اور بلکہ عباد علمہ نے یہ بتایا کہ آج کل شوشل میڈیا کر رہے ہیں لوگوں کو بڑا بیعدب بنا دیا ہے مثلاً کیسے اگر آپ اپنے ماباب شد بیٹھے ہیں تو اپنے ماباب سامنے آپ کو موبائل بھی نہیں اٹھانا چاہیے بار بار ٹیم بھی نہیں دیکھنا چاہیے ٹیم دیکھنا مطلب وہ کیا سمجھتے ہیں ہم ان پر بوجھ بن گئے اس لئے بھاگ جانا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے بڑے لوگوں کے عدب میں اور حقوق میں حقوق یہ بھی ہے کہ ان کی بات کو مکمل طرف پر توجہ سے سنا جائیں باز مطلب ایسے ہوتا ہے کہ دادا دادی نانا نانی تائبہ بات کرتے رہتے ہیں تو ان کی بات کو کٹ دیتے نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہتے صاحبہ نہیں کٹتے اگر کوئی جو ہے سواد کرتا تو اللہ کی نبی مکمل طرف پر توجہ سنا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کو اچھے القاب سے پکرنا بھی چاہیے جیسے دادا ہے تو مثلاً مثل طور پر محترم دادا کیسے دہوان محاشرے میں ابو دادا نانا نانا صاحب دادا صاحب نانی صاحب دادی صاحب یا بڑی امی جیسے پکارتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں القاب سے بھی مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو برداشت کرنا یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ دونوں بڑاپے میں سے باپ کو یا دادا نانا یا نانی کوئی بھی اگر بڑاپے کو پہنچ جائیں تو جیسے باپ کو اس طریقے سے ان کی باتوں کو سننا بھی چاہیے اور ان کی باتوں کو سن کر جو ہے ہمیں بیزار بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں آگے بڑا کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو یہ کچھ اپنے بچوں کو بڑے لوگیں سامنے بٹنے کے عداب کیا ہیں کھانا کیسے کھاتے کیسے پیتے اور انہوں جو بات بلتے ہیں توجہ سے سننا اگر عمر کے بڑے ہونے کے تقاضے کے مطابق اگر وہ چڑ بھی جائیں تو ان کو برداج بھی کرنا بہت ضروری ہے ایک صحابی تھے اپنے ماں کے بات سننا ہی پاتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے میری ماں کیا بلتی سنو اور سن کر وہ بات بلتے تو مکمہ طور پر جو کہ اپنی ماں کے بات کو گھر سنتے تھے جن کے چلنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جنت میں سنی ہے پرحال اس ویڈیو کا خلاص ہے یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو پیرنٹس کو سرپر حضرت کو بتانا چاہتے ہیں اسلام میں چھوٹوں کے ساتھ جہاں شفقت اور رحمت کا پیار بھرا معاملہ کرنا چاہیے وہیں بڑوں کے ساتھ توقیل بھی بہت ضروری ہے آج کل بڑوں کی عزت ہمارے معاشرے میں کم ہو گئی ہے بلکہ ہم اپنے دادا کو نانا کو دادی کو نانی کو وہ سمجھتے ہوں گے کہ میرے بچے کی ترمیت میں نے صحیح نہیں کی تو اس نے اپنے بچے کی صحیح ترمیت کی اس کا نتجا ہو رہا ہے یہ آدھا ان کو برداشت کیا جائے اور ان کو اپنے گھروں میں رکھا جائے اور ان کی عزت کی جائے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور ان کا عدب کیا جائے یہ بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عامل کرنے اور خصوصا چھوٹوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرنے اور بڑوں کی توقیر کرنے اور ان کے سامنے بیٹنے میں جو عدب علماء نے بتایا ہیں ان تمام کی ریاد کا توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ